ایک گھر میں اب پتی پتنی رہتے تھے لیکن اسی گھر میں تین لڑکیاں ہوتی ہیں اب جو پتی ہوتا ہے وہ گونگا اور بہر ہوتا ہے لیکن جو گھر کے کام ہوتے تھے یا تو وہ اس کی پتنی کرتی تھی یا پھر لڑکیاں کرتی تھی اب ایک گھر میں انٹری ہوتی ہے ایک لڑکے کی اس کے بعد وہ لڑکا گھر کے کام کر دیتا تھا لیکن جو محیلہ ہوتی ہے اس سے دوستی کر لیتا ہے اب وہ جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے بناتا ہے اور ریپ کرتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کچھ وقت اور بیٹھتا ہے اب جو بڑی بیٹی ہوتی ہے جو اٹھارہ سال کی لڑکی ہوتی ہے ایک دن اس پہ نظر جماتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سمدھ بنانے کی سوچتا ہے تو آج کی کہانی تو نوشکار عدف سسریقہ علمہ رویسرمہ حاجر میں ایک اور کریم کی کہانی کو لے کے لیکن آج کی کریم کی کہانی اترا کھنڈ کا ایک سہر ہے دیر ادون اور اسی دیر ادون میں پٹیل نگر کوتوالی دراصل اسی کا ایک ایریا لگتا ہے آئی ایس بیٹی اور اسی آئی ایس بیٹی میں اب پتی پتنی اور تین لڑکیاں اب یہ پریوار رہتا تھا لیکن جو پتی ہوتا ہے وہ گونگا اور بیرہ ہوتا ہے اب ان کا جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا اب گھر کے کام جو بھی ہوتے یا پتنی کرتی تھے لڑکیاں کرتی تھی اب بجار کا کوئی کام ہوتا ہے کوئی سوان لے کیا نہ ہوتا لیکن اب پھر دیرے دیرے ایک دن ان کے سمرک میں جو مہلہ ہوتی ہے ایک لڑکا آتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا آتا ہے گھر کے کام کوئی بھی ہوتا ہے وہ لڑکا کر دیا کرتا ہے لیکن اب جو مہلہ ہوتی ہے اس سے نزدیکیاں بڑھتی ہے پتی اب وہ گونگا بیر ہوتا ہے اس کے اس کا وہ لڑکا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہیں پہ گھر پہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ سمیں اس لڑکے کا اب گھر پہ بھی اٹھتا تھا جس کا نام ہوتا ہے جاوید اب جاوید وہیں پہ رہتا تھا اور پھر اب ایک دن جو مکھے ملائے گھر کی اب اس کے ساتھ درینگی کرتا ہے ریب جیسی گھٹنا کو انجام دیتا ہے اس کے ساتھ ساری سمدھ مناتا ہے لیکن جیسے یہ سب ہوتا ہے اب جس صاحب سے جو اس کا پتی ہوتا ہے وہ گھنگا بیر ہوتا ہے اب اس کا فائدہ اٹھا کے اس سے سمدھ مناتا رہتا ہے اب کچھ وقت بیٹھتا ہے لیکن جو بڑی لڑکی ہوتی ہے جس کی عمر اٹھارہ سال ہوتی ہے اب اس کی طرف بھی وہ نظر گھوماتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے بعد جاوید موکہ دیکھتا ہے اب ایک دن گھر پہ کوئی نہیں ہوتا اب ستمبر 2022 میں لڑکی کے ساتھ دریدنگی کرتا ہے جو اٹھارہ سال کی لڑکی ہوتی ہے اب پھر اس کے ساتھ بھی ریپ کرتا ہے پہلے اس نے اس کی ماں کے ساتھ ریپ کیا اور پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اور پھر دونوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد اب لڑکی چکتی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے لیکن اسے ریم کی بھیگ مانگتی ہے لیکن اس کا من نہیں پسیجتا پھر وہ لڑکی اب اس کو دمگی دیتی ہے کہ میں ابھی پلیس ٹیسن جاؤں گی لیکن جیسے ہی اس نے پلیس ٹیسن کا نام لیا اب وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ اگر تم پلیس ٹیسن گئی تو تمہارے اوپر تجاب فیک دیا جائے گا لیکن جیسے ہی یہ لڑکی نے بات سنی لڑکی ڈر جاتی ہے سہم جاتی ہے اس کے بعد لڑکی نہ تو پلیس ٹیسن جاتی ہے اور پھر گھر پہ ہی رہتی ہے اب کچھ وقت اور بیٹھتا ہے لیکن وہ جو سیکس ہوتا ہے جاوید اس کی نظر کہیں نہ کہیں اب اور جو لڑکی ہیں ان کی ترفی گھومتی ہے اس کے بعد اب لڑکی ایک دیم اپنے یہاں سے نکلتی ہے اور پھر سیدھا لڑکی نو فروریدو جاتی ہے اس کے اپنی موسی کے پاس لی جاتی ہے سارانپور میں اب سارانپور میں جانے کے بعد اپنی موسی کے گلے لگ کے وہ رو رو کے فٹ فٹ کے روتی ہے اور پھر وہ جیسے ہی ساری باتیں بتاتی ہے ایک ایک باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اب ایک لڑکا جو کہ ہماری گھر پہ آتا ہے اور پھر وہیں رہتا ہے لڑکی نے اپنی موسی سے بتایا جو میرے پاپا گونگے بہرے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھا کے اب میری ماں کے ساتھ بھی اس نے درندگی کی اور میرے ساتھ بھی اس نے درندگی کی اس کے بعد اب اس کی موسی جیسے یہ بات سنتی ہے اس کے پیرو تلے سے زیویں نہیں کسک جاتی ہے اس کے ہوش پھاکتا ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا اب لڑکی اس کی موسی کے پاس رہتی ہے اب کچھ وقت بیٹھتا ہے لیکن جو جعوید ہوتا ہے وہ اب سارانپور پہ ہوت جاتا ہے لیکن سارانپور پہ ہوتنے کے بعد آٹھ مارج دوزار تیس کو اب لڑکی کے ساتھ اب پھر سے وہاں پہ سمدھ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جعوید جیسے ہی اس لڑکی سے سمدھ بنانے کی کوشش کرتا ہے اب سارانپور میں اس کی موسی کو یہ سب پتا چل جاتا ہے وہاں پہ بھی بواد ہوتا ہے لیکن اب وہاں سے پھر اس کو بھگا دیا جاتے ہیں اب جو اس کی موسی ہوتی ہے وہ سیدھا لڑکی کو لے کے پلی سٹیشن پولتی ہے جو سارانپور کی جو منڈی تھانے میں جا کر کے مقدمہ درز کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں کے جو تھانہ پرواری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مقدمہ اب اترا کھنڈ کے دیرہ دون کا ہے دیرہ دون میں جو تھانہ ہے وہیں پہ اس کا ایف آئی ایر درز ہوگی اور وہیں پہ مقدمہ لکھا جائے گا اس کے بعد جو اس کی موسی ہوتی ہے وہ لڑکی کو وہاں سے لے کے چل دیے اور پھر سیدھا اپنے یہاں پہ آتی ہے دیرہ دون میں اس کے بعد آئی ایس بی ٹی ان کے گھر آتی ہے اور پھر گھر آنے کے بعد وہ ساری بات کر دیے جو اس کی بہن ہوتی ہے اس سے بھی بات کرتی ہے جس کا اس نے ریپ کیا تھا اس کے بعد اس کی ماں سے بھی ساری باتیں بتاتی ہے اپنی بہن سے ساری بات بتاتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ایسے ایسے اس نے درندگی کی اس کے بعد اب ساری بات بتانے کے بعد آپ پھر وہاں پہ پریشٹیسنز آتے ہیں اور پھر انسپیکٹر سوریہ بوسن کے سامنے ساری بات رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی ساری بات بتاتے ہیں اب لڑکی کی موسی نے بتایا میری بہن ہے اس کے ساتھ اس نے دیرے دیرے دوستی کی اور وہاں پہ جو میرے جیزا جی ہیں وہ اب گنگے بہرے اور دیرے دیرے اس نے وہیں پہ دوستی کی اور پھر وہیں پہ رہنے لگ گیا اور اس کے ساتھ بھی سممند بنائے اور پھر لڑکی کے ساتھ ریپ گیا لیکن لڑکی جیسے پولیس ٹیشن کا نام لیتی ہے پھر وہ لڑکا اس کے اوپر تیجاب فیق نہیں کوشش کر دے لیکن جو اس کی موسی اب یہاں پہ اس لڑکی کے گھر پہنچی اس کے بعد جاوے دنے اس کے وہاں پہ بھی اس کے ساتھ دھکا اور مو کی گی اب دھکے مارے اب لڑکی کے ساتھ بھی یہ سب کیا اس کے بعد جو انسپیکٹر ہیں سوریہ بوسن نے گی اب پھر انہوں نے مقدمہ گمبیر داروں میں معاملہ درج گیا اور پھر آگے آروپی کی درپگڑ کے لیے کروائے گی لیکن جس طرح سے اب ایک سخص نے اب اسی گھر میں اب اینٹری کیا اور وہاں پہ کھاتا تھا اور وہاں پہ پیتا تھا اور پھر ایک جو اس کا پتی ہوتا ہے گنگا اور بیرہ اس کا نازائز فائدہ اٹھا کے اس محلہ کے ساتھ دسکرم کیا اور پھر یہی نہیں رکا اس کے منصوبے کچھ اور تھے پھر جو بڑی ویٹی ہوتی ہے اب جو اٹھارہ سال کی لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی درندگی کی ریپ کیا اور اس نے پلی سٹیسن میں جانے کے اس سے کہا تو اس نے اب پھر ایسیڈ اٹیک کے لیے اس نے کھا اس کے بعد وہ سہم جاتی ڈر جاتی پھر وہ سارا لیتی ہے اپنی موسی کا کیونکہ اس کے جو پاپا ہیں وہ اب گونگے بے رہتے ہیں ان سے کچھ کہے نہیں سکتی تھی اور جو اس کی ماں کے ساتھ پہلے اس نے درندگی کر چکا تھا اب موسی کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ مدد مانگتی ہے پھر موسی آ کر اس کی مدد کرتی ہے اگر یہ لڑکی اگر یہ سٹیپ نہیں اٹھاتی تو پھر اس کی منصوبے کو چور ہوتے اب دو لڑکیاں اور ہیں گر میں پھر وہ ان کے ساتھ بھی درندگی کرنے کی سوچتا اور موسیٰہ یہی نہیں رکھتا تو یہ کہانی سنانے کا مظلوب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی مانوں کو ٹھےس پہوچانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مظلوب آستر کریں ساوزان دیں تو کیسے لگی آج یہ کہانی کومنٹ سیکشن روزور بتا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جائے ہن جائے بھار